سر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ نو مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا اس سوالے سے سر آپ کے کمیرس چاہیے دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نو مئی کا سانیہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا اس سے زیادہ شربناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور ساسی ذہن کی اکاسی کرتا ہے وقتی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجئے سی سی ٹو وی فوٹیجز آڈیو ریکارڈنگز تصویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نو مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور نو مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں دو سو سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروائی گیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی لاہور کراچی چکدیرا ٹمرگیرا ملتان فیصل آباد پشاور مردان کوئٹا سرگودہ میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹ پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہدہ کی قربانیوں کو جلایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروائیا اور جلوایا آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں اس کو کیا فوجیوں نے جلایا قلعہ بالا حسار کے آگے آسی اسلے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پروائیڈ کیا جب یہ چل رہا تھا سلسلہ جب جلاو گرائے ہو رہا تھا تو اس سقت باہر سے بیٹھ کے بلک میں بیٹھ کے نامی بے نامی ایک آنٹ سے کون پر چار کر رہا تھا کہ مزید جلاو مزید گراؤ اور قبضہ کرو کیا یہ فوج کروا رہی تھی یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ تفریق اور پروپاگینڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتیار نہیں رہ گیا یہ بدقسمتی ہے اس وقت شکریہ سر راشدہ سیال اب تک سے سر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی حوالے سے بھی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو مئی کے بعد سے اندرون ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپاگینڈا کر رہے ہیں اور پھر بیرون ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں خاص کر کے شیلہ جیکسن اور یو ایس کانگریس کے دیگر جو میمبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکٹری بلنکن کے نام جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جاری ہیں اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اپننٹس کو آپ کا اس پر کومنٹ دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو بیانیاں ہے یہ ریاستے پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا آپ لوگ نے دیکھا ہو گئے پہلی بنایا جاتا رہا ہے اور جب یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سے ہی آتی ہے لیکن اس میں نوملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ اتقسمتی سے کچھ اناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں اور آج تک ذات تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشتگرد تنظیمیں ہوتی ہیں جب ان کے خلاف دہشتگردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقتار کے پیچھے جا کے چھتے ہیں اس وقت وہ یہ راہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا آپ نے بیانی کے بعد کی اس کو مختلف طریقوں سے چلائے جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں پرانی تصابیل ڈالی جاتی ہیں پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں جیس کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاستے پاکستان جبر کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جونسی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے ایسے نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس پر وہ پھیل جاتی ہے لوگ ذہنوں میں پہ بیٹھ جاتی ہے وہ اگلی اگلا کام شروع ہو جاتی ہیں تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا احتیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو بھار جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا انجیوز ان کے ذریعے بیانات دلوائی جاتے ہیں اور ایک محال کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جونسی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ریاست کر رہی ہے فوج کر رہی ہے وہ دنیا میں کئی اور ہو آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو کئی اور ہی ہو ادھر نہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروح ہے اور زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو کٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دار الخلافوں میں ارگنیزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نورمز کے خلاف ہے اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراد تفریح پھیلے معاشی حالات خراب ہوں بیچینی پھیلے اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضبون سیاسی مقاصد ہے ان کے ایک ندار کی حوث ہے اس کو کوئی رستہ مل سکے تو یہ تو ان کا ایک طریقہ بارداد ہے حکومت پاکستان اس سے باخوبی آگاہ ہوتی ہے اور باخوبی آگاہ ہے اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع بلاغ ہیں سفرات خانے ہیں ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے اگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جو زیادہ و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کیجئے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور یہ واویلہ مچایا جا رہا ہے میں تو کہوں گا یہ واویلہ مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے باہر کے دارل خلافوں میں جا کے یہ بچایا جا رہا ہے